احمد کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و افیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آج جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے گردوں کے امراض اور ایسی خموش علامات جو کہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہیں گردے ہمارے جسم میں گمنام ہیرو کی طرح کام کرتے ہیں جو کچھرے اور اضافی مواد کو خارج کرتے ہیں جبکہ یہ نمک پوٹاشیم اور اسٹ لیول کو بھی کنٹرول کرتے ہیں جس سے بلیڈ پیشر معمول پر رہتا ہے جسم میں ویٹیمن ڈری کی مقدار بڑھتی ہے اور خون کے سرخ خولیات میں متوازن سطح پر رہتے ہیں مگر گردوں کے کافی امراض میں تکلیف دا اور جان لیوہ ثابت ہو سکتے ہیں گردوں کو ہونے والے نقصان کی علامات کافی واضح ہوتی ہیں تہم لوگ جب تک ان پر توجہ دیتے ہیں اس وقت تک بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہوتا ہے کئی بار گردے لگ پک ختم ہونے والے ہوتے ہیں تو علامات سامنے نہیں آتی تو اس سے بچنے کے لیے بلیڈ پیشر اور بلیڈ شگر کو کنٹرول رکھنا بہترین حفاظی تدابیر ہے تاہم گردوں کے امراض کی خموش علامات کو جان لینا بھی زندگی بچانے کا باش بن سکتا ہے جن کے سامنے آتے ہی آپ فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ گردوں کا کام جسم سے کچھرے کو سیال شکل میں یا پچھاپ کی شکل میں خارج کرنا ہوتا ہے اگر گردوں کے افعال سوست ہوں یا کام نہ کریں تو یہ سیال جسم میں جمع ہونے لگتا ہے جس کے نتیجے میں جسم کے کچھ حصوں میں جیسے پیروں میں سوجن مستقل رہنے لگتی ہے پچھاپ کا معنی گردے بیستر کچھرہ پچھاپ کی شکل میں خارج کرتے ہیں اور اگر اس عزو میں مسئلہ ہو تو معمول کے مطابق پچھاپ نہیں آتا بلکہ کم آنے لگتا ہے جو گردوں میں گربر کی علامت ہو سکتی ہے بہت زیادہ تھکاوٹ یا گنودگی گردوں کے افعال میں کسی فرد کے ہومو گلوبن کی سطح کو ریگولیٹ کرنا بھی شامل ہے جب یہ عمل متاثر ہوتا ہے تو خون کی کمی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں جسمانی توانائی کم ہو جاتی ہے اور مریض ہر وقت بہت زیادہ تھکاوٹ یا گنودگی محسوس کرتے ہیں کھانے کی خواہش ختم ہونا اور ساتھ میں متلی ہونا یہ مسائل اس وقت سامنے آتے ہیں جب کچھرا جسم سے خارج ہونے کی وجہ جسمانی نظام میں جمع ہونے لگتا ہے اور جسم کے دیگر حصے جیسے میدہ اور دماغ کو متاثر کرنے لگتا ہے بلیڈ پیشر میں اضافہ ایک بار گردوں کو نقصان پہنچ جائے تو وہ بلیڈ پیشر کو محسوس طریقے سے کنٹرول نہیں کر پاتے جس کے نتیجے میں شریعانوں میں خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے جو شریعانوں کو کمزور کر کے گردوں کو مزید نقصان پہنچاتا ہے دل کی درکن میں خرابی اگر گردوں کو نقصان پہنچے تو جسم میں پٹاشیم کی مقدار بڑھنے لگتی ہیں جو دل کی درکن میں غیر معمولی تیزی کی شکل میں سامنے آتی ہے یہ وہ چھے خموش علامات ہیں جن کا علم ہونا ضروری ہے ایسی خموش علامات ہیں جو گردوں کو فیل کر دیتی ہے اور مریض کی جان تک لے سکتی ہیں اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی علامات اپنے آپ میں نظر آئے تو فوری طور پر آپ نے ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک لیے اللہ حافظ